اور دیکھو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے مخلوق خدا کی خدمت کریں ہم تو غریب ہیں مجھے بنگلہ دیش سے کچھ ایمیلز آئے ہیں ہندوستان سے ایمیلز آئے ہیں بڑے الحمدللہ بہت انٹریسٹنگ سوالات ان لیکچرز کے بعد آتے ہیں میں ان کے بھی جواب دوں گا لیکن ہر فرد کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایسا نکتہ آپ لینے جو ہر فرد کے لیے ہو اللہ کے ولی ہیں وہ اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک عمل کر لے ایک دعا ہے جو شخص یہ دعا ہر روز تین مرتبہ پڑھ لے اس کا نام عبدالوں میں لکھا جاتا ہے کتبہ من العبدال آپ کو یاد ہے میرا وہ انگلیش کا لیکچر جو جس میں میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا اولیاء کے مختلف مراتب کیا ہیں صالح ولی نقیب نجیف قطب عبدال اوتاد غوث یہ سب کیا ہوتے ہیں عبدال بننا آسان کام نہیں ہے حضرت معروف فرخی فرماتے ہیں ایک دعا ہے ہر روز تین مرتبہ پڑھ لو تمہارا نام عبدالوں میں لکھا جائے گا عبدالوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا وہ دعا کیا ہے اللہم اصلح امت محمد اللہم اصلح لکھ لیجئے اللہم اصلح امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم افرج عن امت محمد یہ تین جملے ہیں اللہم اصلح امت محمد اللہم ارحم امت محمد یہ تین جملے جو شخص تین مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرتا ہے اس کا نام عبدالو میں لکھا جاتا ہے جملوں کا مطلب کیا ہے ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا آپ کچھ دے نہیں سکتے دعائیں تو دے سکتے ہیں آپ کے پاس دولت نہیں ہے مال نہیں ہے آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے تو امت کی خدمت دعاوں کے ذریعے تو کر سکتے ہیں اللہم اصلح امت محمد ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا اللہم مرحم امت محمد ہے اللہ امت محمدیہ پر رہن فرما اور پھر آخری جملہ کیا ہے اللہم فرج عن امت محمد ہے اللہ امت محمدیہ کو خوشیاں عطا فرما آپ لوگوں کے لئے خوشیوں کی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا یعنی یہ بہت بہت صدقہ ہے جس طرح کسی کو دیکھ کر مسکرانا اس کے لئے صدقہ ہے اسی طرح کسی کو خوشی کی دعا دینا بھی صدقہ ہے اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے آپ ان کی بھوک نہیں مٹا سکتے پیاس نہیں مجھا سکتے آپ کے پاس اتنا مان نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہیں ایک کام تو کر سکتے نہیں یہ دعا ہر روز تین مرتبہ آپ پڑھ لیں ایک تو اللہ عز و جل آپ کا نام ابدالوں میں لکھے گا آخرت میں بھی خوشیاں ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا